حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اس ہدھ ہدھ کو کہا اچھا یہ کوئی سٹوری نہیں ہے جو آپ کے علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں یہ ورڈ بائی ورڈ سورہ عمیم آیت نمبر جو ہے وہ فیفٹین سے لے کے فورٹی فور تک تیس آیات جو چیز ان آیات سے ہٹ گیا ہے کہ میں اس کو منشن بھی کروں تو وہ خط لکھے دیتے ہیں کہ یہ خط لے جاؤ اور جا کے ملکہ جو ادھر کیا ہے ملکہ بلکیس جو ہے یہ اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے قرآن میں صرف ایک عورت کا ذکر ہے کہ جو حقوت اور خط اس کو دے کے پھر دیکھنا ہوں اس کا کیا جواب دیتے ہدھ ہدھ جناب لے کے خط مہنچا ہے اور جا کے اب ہدھ ہدھ ایک خط لے کے آ رہا ہو اور ملکہ کے وہ جا کے بیڈرون میں سیدھا جا کے لینڈ کرتا ہے کوئی سکیورٹی گارڈ کوئی کچھ نہیں رو سکتا وہ کھڑکی سے آکے اس میں لینڈ کر کے سامنے لاکے اس کے خط مہنچا ہے تو حضرت سلمان اسلام در خط وہ کھولتی ہے تو وہ اس خط میں تو دو ٹوک جملے لکھے ہوتے ہیں اور تم سر تسلیم خم کر کے فوراں میرے پاس حاضر ہو جائیں بس یہ دو لائنوں کا ایک جملہ ہوتا ہے جب وہ اپنے سردانوں سے مشورہ کرتی ہے تو وہ کہتی ہے میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے اور یہ معزز خط سلمان کی جانب سے ہے انہو مل سلیمات سورہ النمل آیت نمبر تیس یہ واحد بقام ہے جہاں سورت کے اندر بسم اللہ شریف آئی ہے ایک عزت والا خط آیا ہے عزت والا وہ اس لیے کہتی ہے وہ اس کو پر چل گئے کوئی غیر معمولی بند ہے کہ ہود ہود جس کا خط لے کے آ رہا ہے میرے پاس تو ظاہر ہے یہ ایک قوارٹی تو اس کے پاس نہیں تھی کہ یہ کوئی کتنا بڑا بادسہ ہے جس کو اللہ نے یہ حکومت دی ہے کہ جانوروں پہ بھی اس کی حکومت ہے تو وہ کہتی ہے کہ ایک معزز خط میرے پاس آیا ہے جو سلمان کی جانب سے ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے اس سے یہ سننا ٹھاری کہ جب آپ کو ایک خط لکھیں کسی کو تو بسم اللہ سے اس طاقہ سے اور اس میں یہ ہے کہ سرے تسلیم خم کرو اور میرے پاس حاضر ہو جاؤ تو وہ اپنے سرداروں سے کہتی ہے کہ میں تمہیں پتا ہے کہ میں کوئی کام اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ میں مشورہ نہ کرلوں ہر معاملے میں تم سے میں مشورہ کرتی وہ میں سبا کی وہ ملکہ تھی تو مجھے بتاؤ تم مجھے کیا مشورہ تو سردار تو آپ کو بتا ہے جو ان کی تو ایک خاص جنگ جو نیچر ہوتی ہے ہم تو بڑے طاقت بارا ہے بڑے زور آور ہے ہم ہر طرح کے بادشاہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں آپ ہمیں حکم دیں دیکھی جائے گی لیکن وہ تو سمجھدار ہوتی جیسے مجھے بھی آگے لوگ پھوکٹڑ آ رہے ہوتے ہیں لیکن جو بندہ ٹرائیویں سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کام بک کی سیکھمت سے لے کے چاہتے ہیں تو وہ ملکہ کہتی ہے کہ اس کو تو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کوئی آپ بندہ نہیں ہے ان کی ساری بھوپاں نکال دے گا وہ تو وہ کہتے ہیں تو ملکہ آگے کہتی ہے اس کے الفاظ اللہ درہ نچل وہ کہتی ہے کہ یاد رکھنا بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے شرفاء کو زلیل کر دیتے تو یہ نہیں یہ جو ہمارے پاس ملک ہے یہ بھی ہمارا چھن جائے گا ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اس شخص کا مقابلہ کر سکتے ہیں